اسلام علیکو فرینڈز ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچنگ میں تو دوستو جیسے کہ ہم جو ہے وہ ASP.NET MVC میں ایک رڈ اپلیکیشن منا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ ADO.NET کو یوز کر رہے ہیں انٹیٹی فرائم ورک کو یوز ہم جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں ADO.NET کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ ADO.NET کی اسنک اویٹ کو یوز کر کے ہم ڈیٹا بیس کا ساتھ کار لگا سکتے ہیں جیسے کہ مطلب insert کرنا, update کرنا, delete کرنا asynchronous version میں تو پھرینڈز یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو clear کرتا ہے جب بھی ہم database کے ساتھ کار لگاتے ہیں تو کوشش کیا کریں asynchronous version میں ہی database کی کار لگایا کریں جو بھی database سے data update, delete, insert کرنا کروانا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے database کی performance بڑھ جاتی ہے application میں جو ہے وہ improvement آتی ہے اگر آپ asynchronous version میں جو ہے وہ کار لگاتے ہیں اگر اس کو میں تھوڑا سا اور explain کرنا بیٹھ جاؤں تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا لیکن یہ best ہے async await کو use کر کے ہی آپ database کی کار لگائیں تو یہاں پہ friend جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں یہ سارا کچھ cover کر لیا ہے کہ ہم data کیسے show کرواتے ہیں view پہ add student کو کیسے کرتے ہیں edit اور update بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اپنی پچھلی ویڈیو last ویڈیو میں ہم نے basically یہاں سے کوئی بھی ہم insert کریں گے تو وہ یہاں پہ ہو جائے گا اور ہمیں یہاں پہ show بھی ہو جائے گا last میں تو یہ edit کیسے کرتے ہیں ہم جو بھی modify کر کے save کریں گے تو یہ ہمارے پاس update جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ ہم نے سارا کچھ ہے وہ یہ دیکھیں successful کا اور یہاں پہ دیکھیں مطلب record update ہو جائے گا یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا اب ہمارا last پہ جو رہ گیا ہے وہ ہے کہ ہم نے delete کیسے کرنا ہے record کو database سے تو وہ ہم آج کیسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھیں ہمارے پاس ہر ایک کے ساتھ button آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ delete پہ پہلے ہم یوزر سے پوچھیں گے کہ are you sure you want to delete alert لیں گے ہم کیا واقعی میں delete کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ ok کرے گا تو ہم ریکارڈ کو delete کر دیں گے چلیئے اب اس functionality کو ہم اپنی application میں add کرتے ہیں تو یہاں پہ میں project کو stop کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا index کا بھی ہوئے ہے جہاں پہ ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے وہ show ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں added کے لیے ہے اور یہاں پہ دیکھیں delete کے لیے یہاں پہ دیکھیں delete سب سے پہلے delete جو button پہ نظر آئے گا وہ والا پھر کونسا action method ہٹ ہوگا جب ہم اس delete والے button کو press کریں گے anchor tag کو action link کو کونسے controller گا ہوگا یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو ID as a parameter پاس کر رہے ہیں یہاں پہ ایک bootstrap کی class ہے اب یہاں پہ پہلے ہم ایک alert add کرتے ہیں جو کہ ہم کہے گا are you sure you want to delete تو اس کو کیسے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہی میں لگاؤں گا کونسا جہاں پہ ہماری bootstrap کی class لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ انہی بریکٹو کے اندر ہی کونسا لگاؤں گا اور یہاں پہ میں لگاؤں گا ڈبل کوٹس کے اندر لکھیں گا return confirm return confirm یہ جاوا سکرٹ کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنگل کوٹس کے اندر میں لگاؤں گا are you sure you want to delete this record یا اس طرح کا کچھ اب یہ ہم نے confirmation box لگا دیا ہے اب اگر وہ confirm کرے گا تو ہی ہمارا کیا ہوگا یہ والا action method چلے گا اب اس action method کو ہم بنا لیتے ہیں home controller کے اندر تو یہاں پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ جانے کے بعد ہم ادھر سے کوئی copy کر لیتے چلے یہ اوپر والا یہ جو بنا ہوا about والا اسے کو کوئی copy کرتا ہوں یہاں پہ نیچے ڈال دیتا ہوں جہاں پہ ہم نے update والا کیا تھا پچھلی والا اس سے نیچے ہی میں یہاں پہ بنا رہا ہوں delete ہم نے وہاں پہ نام دیا تو delete ہی میں یہاں پہ دے رہا ہوں آپ name کو change بھی کر سکتے ہیں اب یہ والا جو والا ہم بنائیں گے اس کو ہم ایک ID دیں گے وہ والی ID جس کی base پہ ہم نے جو ہے وہ database سے record کو delete کرنا ہے وہ والی ID ہم یہاں پہ دیں گے تو وہی والی ID کو ہم یہاں سے delete کروا دیں گے تو کیسے delete کروائیں گے یہ بھی دیکھیں async نہیں ہے ہم اس کو async بنائیں گے چونکہ ہم database کا logic ایک الگ layer میں رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم ایک method بنا لیتے ہیں اس method کو ہم ID دیں گے اور وہ اس ID کی base پہ ہمارے table سے record کو delete کرے گا تو وہ ہم کہاں پہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں student d.a.l student data assess layer ہم نے بنائی جہاں پہ ہماری ساری database کی call جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں یہی پہ ہم ایک اور method جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جلدی سے جو کہ ہماری database میں data کو delete کرے گا یہاں پہ دیکھیں hash لگاؤں گا region اور اس کے بعد hash end region یہ ہمارا ایک plus یہ جیسے بنا ہوگا یہ ایسے بن جائے گا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں جیسے کہ اس کا نہیں میں رکھ دیتا ہوں method for delete record چلیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے assess mode for public اس کے بعد کیا ہوتا ہے return type تو ہم اس کو boolean کریں گے اس کا name کیا ہوگا delete student delete student اور اس پیرامیٹر کو اس کو یہ کوئی پیرامیٹر accept کرے گا جی اس کو ہم int ایک id دیں گے تو یہ ہوتی ہے ابھی ہم اس کو async await میں convert کریں گے تو async await میں convert کیسے کریں گے ابھی کر لیتے ہیں یہ جو return type ہوتی ہے اس کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے task کے اندر task کے task کے اندر یہ دو angle اس کے اندر return type آ جائے گی اب یہاں پہ ساتھ میں ہم نے لکھانا یہاں پہ ہمارا code کافی کچھ repeat ہی ہوگا جیسے کہ database کے ساتھ connection بنانا تو ادھر سے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم ایک variable لیں گے یہ سارا کچھ میں ادھر سے یہ copy کر لیتا ہوں نیچے آتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ساتھ میں یہ جو ہم نے یہ boolean return کر رہے ہیں یہ کہ ہم نے variable بنایا ہے جس میں ہم نے false رکھ دیا ہے جب true ہوگا تو وہ return کر دے گا یہاں پہ sql کا connection بنے گا اب connection string یہ کیا چیز ہے یہ ہم نے ایک الگ سے class بنای ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں solution explorer میں یہاں پہ دیکھیں connection string کی class بنائی ہوئی ہے ہم نے اس کے اندر ہمارا connection پڑھا ہوا تو یہی کام بیسیکل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ connection string کے class کے اندر جو ہمارا connection والا ہے اس کو get کرو connection کو open کیا try catch کے block میں باقی کا code لکھیں گے جیسے کیا ہوگا سب سے پہلے ہم string data type sql variable لیں گے جس میں ہم اپنی query save کروائیں گے جیسے delete from ہمارے table name student where id is equal to adderate id یہ parameter کے ذری ہم پہلے نمبر پہ جو query execute کروانی تو SQL میں save کروائی دوسرا connection تو c o n میں چلے اب اس کو ہم پیرامیٹر سپلائی کرنا cmd parameters dot add with value یہاں پہ ہم پیرامیٹر کون سے دیا add the rate id جو parameter اب یہاں پہ دیں گے وہ یہاں پہ بھی دیں ڈال کے اس کو value کہاں سے آئے گی یہ والی value جو ہم یہاں پہ parameter s کو بنا رہے ڈ چلے اب اس کے بعد ہم execute کریں گے int result لے لیتے ہیں equal to cmd dot execute non query اب دیکھیں یہاں پہ execute non query یہ مطلب async نہیں ہے تو یہاں پہ اس کو async لے گے execute non query async اب اس کو 7 میں await بھی لگا دیں await اب if result greater than zero جب یہ query execute ہوگی تو اس کی value ضرور سے بڑھ جائے گی تو یہ جو ہم نے variable بنایا success اس میں true set کر دیں گے success میں true set کر دیں else part میں کیا کریں گے اسی success میں false set کر دیں گے کہ مطلب ہمارا data delete نہیں ہوا یہاں پہ false کر دیں گے تو یہاں end پہ اسی variable کو return کر دیں get return success چلیں گے ہمارا method بن کے ready ہے اب ہم چلتے ہیں home controller میں یہاں پہ میں ایک کیا کروں گا یہاں پہ ہم لگاتے ہیں جناب boolean چونکہ وہ ہمیں boolean return کر رہا کیا یہاں پہ لے لیتے ہیں جیسے success ہی لے لیتے ہیں is equal to یہاں پہ ہمارا method پڑھا ہے student dal اس کا object بنائی ہے دیکھیں یہ ویڈی student یہ method ہے اس کو ہم id دیں گے جو اس میں آئے گی تو یہ والی task کے اندر ہی آپ اس کو لکھیں گے لیکن اس کا آسان حال یہ ہے کہ آئی لکھیں control dot پرس کریں تو یہاں پہ آپ کو intelligence show کر دیں گا make method async اس پہ کلک کریں گے تو یہ خود ہی جو ہے اس کو async میں convert کر دیں گا یہاں پہ بھی دیکھیں اگر آپ کو نہیں دے رہا اسے تو آپ نے کہ کر خود سے کر دینا یہاں بھی دیکھیں میں اس پہ کلک کیا اس اس لکھ دیا task کے اندر وہ چلا گیا delete async کا نام ہم delete چلے اب یہاں پہ چیک لگائیں کہ if success کے اندر true ہے یہ اوپر والا ہی کوپی کر لیتے ہیں یہ والا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ اس کی ضرورت نہیں اب اس کو میں ربو کر یہاں یہ index پہ چلا جائے گا یہاں پہ کہ data deleted successful data not deleted چلے یہ ہمارا بن کے ready اب ہم اس کو کرتے ہیں test یہاں پہ میں اس کو run کرتا ہوں یہاں ہمارے پاس ایک error دیکھیں وہ ہم نے confirm لگا ہے جہاں پہ ایک مسئلہ ہم نے چھوڑ دیا جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں index یہ تو ہم نے لگا دیا return کرو لیکن یہاں پہ لکھنا تھا on click یہاں پہ ہم نے on click is equal drop دیکھیں click پہ ہم نے basic click کرنا ہے is equal to پھر ہمیں control ہم سے save کرتے ہیں ابھی دوبارہ اسی کو reload کر دیکھتے ہیں یہاں پہ 5 کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس چلا جاتا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ہے تو اب ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ loading میں چل رہا ہے چلے 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 یہاں پہ ہم کرتے ہیں delete last والے کو میں delete پہ کلک کیا تو confirm آیا تو کچھ نہیں ہوا دوبارہ delete کرتا ہوں میں یہاں سے یہاں پہ میں چلتا ہوں delete ok کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے index پہ ہی redirect ok data deleted successful کا message آ چکا ہے نیچے چلتے 9 والا record یہاں سے ایک اور کر دیکھ ہے delete ok تو یہاں پہ ہمارے پاس 8 ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں data related successful کا alert بھی آ چکا ہے نیچے چلتے ہیں یہاں سے record ہو چکا ہے یہاں ہماری application جو complete ہو چک ہے جس میں edit insert update delete edit dot net میں asing weight کے ساتھ کرتے وہ ہم نے دیکھ لیا تو اس ویڈیو پہ نہ دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ